سو بھائی راجستان میں آتے ہی دیکھ لو کرا دیا ہم نے چلانے چیک کرو سو بھائی کپڑا تو لیا ہاں جب نے اس کو لگا کے پہلے چیک کر دیں یہ بھائی چیک کرو اے گئیز ویلکم بیک تو دا چینل جی کے بارہ مالی بھی بھائی دیکھ لو ابھی بھی دوند کتنی پڑی ہوئی ہے اور ہم رات کو دس ساڑھے دس ایک بجے آکے رک گئے تھے یہاں ڈاپے پہ کھاکے کا ڈاپ آئے یہاں پہ وہ سامنے دیکھو ایک مہارے ساتھ کشمیری گاڑی بھی تھی تو اجاز بھائی بھی بھو رہے تھے یہاں رکس نہیں لینی کے نہیں تو چلو اب اوپر والے کا نام لیتے ہیں اسٹے اسٹے نکلتے ہیں کیونکہ اب تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہے پھر بھی دوند کترنا آگیا لیکن چلو چلو اوپر اللہ کا نام لیتے نکلتے ہیں یہ دیکھ لو گاڑی ہم گھر چل پڑی ہے تو بھائی ابھی ہم نے ڈال دیا ڈیزل ادھر آکے ڈبا والی میں ہے کون سی جگہ یہ سٹالا مالو آلموسٹ وارڈر پہ ہم نے ڈالا تو یہاں پہ ہے ابھی کان میر پہ لیٹر وہ چیک کرو بھائی کان میر پہ پچاسی پیسے چلو پھر ہم کرتے ہیں اپنا سفر سٹارٹ یہ والا پاپ ہے کبھی بھی آئے بھائی تو ڈال سکتے ہیں تیل کو چکر نہیں کسی کو پیسے کی بھی ضرورت بڑی ڈال دوزار مل جاتا ہے سو بھائی ابھی ہم نے ڈیزل وغیرہ ڈلوا لیا تھا آریانہ میں تو آلموسٹ آب آریانہ انڈ ہونے والا ہے اب یہاں سے راجستان کی ہم انٹری مارنے والے راجستان میں تو چلو چلتے ہیں کانٹینیو اور اجاز بھائی بھی اب تھنڈ تھوڑی کم ہو گئے نا اجاز بھائی کو بہت تھنڈ لگ رہی تھی تو اب بھی تھوڑی دھونڈ بھی کم ہو گئی ہے دیکھ لو چیک کرو لیکن ایک ہمارے ساتھ کشمیری گاڑی بھی ہے ساتھ میں پیچھے جے کے ٹوئنٹی ٹو سیتھے بھائی کے ڈشٹرک کی ہے وہ بھی بھائی جائے گا پتہ نہیں لاتور جائے گا شاید نادیڑ ساپ تو ہمارا تو آپ کو پتہ یہ ناگبور کا ہے چلو کنٹینیو رکھ دیں سفر کو اور آگے جا کے کہیں چائے شائے بغیرہ پراتھا شنٹا کریں گے ٹوچھے ٹکی کر دیں پھول سو بھائی اپنا ٹےہر میں تھا اکیل گس گیا تھا وہ نکالا اب بھی وہ رہی گاڑی اپنی اور یہ ساتھ میں جو کشمیری گاڑی ہے پچتر کا نمبر ہے باؤ ٹٹھ ستا 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 ست آٹھ ستا 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 سٹھ گاڑی چلو moto ٹوچھے پیدے ہیں دیکھ لو یہ کشمیری گاڑی ہے اور ہم نکل پڑے بجاز بائی کریں گے ڈرائیو تو ہم نے ایک بنانا ہے اتنی دیر چاولو کھانا منا لیں گے چلو رکھتے ہیں کنٹینیو سفر اور اپنا یہاں پہ دوند بھی ابھی تھوڑی تھوڑی اوہر ڈکھ رہی ہے نا تو کوئی بات نہیں آستے آستے اب چلیں راجستان میں دو ہم انٹر ہو گئے ابھی چاہ پیا مس چاہے تھا نہیں ایک نمبر چاہے اچھا تھا نہیں ایک نمبر چاہے کھولی میں دیتے ہیں یہاں پہ چاہے کپ میں میں نے بولا یار کپ میں ڈال دوں مجھا آتا ہے کپ میں تو باقی چلو کنٹینیو رکھتے اور اب ٹینشن راجستان کیا ہے ہریانا تو ہم نے ختم کر دیا سو بھائی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں انمان گھڑ میں تو یہ چیک کرو بھائی ادھر کا بیو تو اپنا کنٹینیو سفر چل رہے ہیں باقی رہی بات ابھی مان لو انمان گھڑ کے آرموست پار ہی کر رہے ہیں ہمیں چلو 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 یہ ادھر چیک کرو بھائی ہنمان گھڑ ہمیں کوئی بات نہیں ادھر سے تھوڑا رہاں سے ہی چلو ہنمان گھڑ میں ہستے ہستے پار کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا شہر ہے تھوڑا تو اس لیے جام لگتا ہے چلو ہستے ہستے کوئی بات نہیں ہم جام ہنمان گھڑ سے جارے ہیں یہ ساتھ ساتھ لاکھ روپے بہت سارے گھومتے ہیں روڑ میں ان کا ڈار لگا رہا تھا یار ساتھ لاکھ والوں کا باقی بڑی گاڑی والا ہمیشن آرام سے ہی چلتا ہے ان کا ہی ڈار لگا رہتا ہے یہاں پہ شاید میرے کو لگتا ہے تھاٹک ہے نہیں تھاٹک نہیں ہی ہاں ان کا تو کوئی بروسہ نہیں ہے کب بھی روک لیں کہیں بھی روک سکتے ہیں لیکن نہیں ایسے روکنے دیں گے ان کو فلای آور کے اوپر ہی چڑھنا ہے نا ہم نے نا وہ لکھا ہوا ہے جائپور کشنگاڑ چار سو ایک کلومیٹر ادھر بھائی بہت ساری سیل لگی ہے کہاں بھائی یہ بھائی چیک کرو ایٹیو ہم کو تھوڑی رکھا رہا ہے تو بھائی راجستان میں آتے ہی دیکھ لو کرا دیا ہم نے چلان یہ چیک کرو دو ازار کا چلان کر دیا ہم نے سیل کاری کا چیدیو ہزار کا چیٹ بیٹٹ کر دیا اور ایکزوسٹ کیا بولتے ہم نے اس کو بولا یار آپ نے ویٹ پورا تو دیکھ لو اس نے ایسے لکھ دیا اوڑر دن چلان کر دیا یہ دیکھ لو بھائی چلان کاٹ دیا چلان کاٹ دیا اوڑر دیا بھائی راجستان میں تو کر دیا ہم کو چلان دو اور بھی رہ گیا یہاں سے کتنا کشنگاڑ 401 احمد آباد بدے پور چلو ابھی رتنگاڑ روڑ پہ آگے ہم سو بھائی ابھی ہم نے کھانا بغیرہ کھا لیا یہ رہی اپنی گاڑی اور یہ ساتھ میں دوسری باران ٹیاری گاڑی ہے ایک ادھر جا رہی ہے دس ٹیاری گاڑی ہے یہ کشمیر کو گاڑی مل گئے ہم کو لیجنڈ نیور ڈائی تو چلو کنٹینو اب چاہے بغیرہ تھوڑا پییں گے پھر چلتے رہیں گے کھانا بغیرہ کھا لیا اور ابھی نکلنا ہے نکلتے ہیں اور رتن رتنگاڑ یہاں سے ہوگا سو کلومیٹر ہے نا جیدہ ہوگا سو ڈیر سو کلومیٹر رتنگاڑ ابھی نموانگاڑ پار کر کے ہی ہم نے کھانا بغیرہ کھا لیا تو چلو چلو پھر ابھی نکلتے ہیں بھائی تو بھائی ابھی کنٹینیو ڈائی کرے گا کیونکہ گے سے پھر دوند بھی ابھی تھوڑا آگے تک ہی اب ہو رہا ہے ڈرائیور ہم تھوڑی دیر کریں گے ریشٹ ہی تو بھائی چلے ہوئے ہیں کنٹینیو ابھی سفر تو ٹیم ہو گیا ہے پانچ بج کر دس منٹ ہو گئے تو فیلال یہ ابھی رتنگاڑ یہاں سے آلموست کتنا پچاس ایک رہے گیا ہونا نا پچاس اوپر سردار شہر آگے سردار شہر پہنچ گئے ہیں سردار شہر تو دوند ادھر تو ہے نہیں ہے تو پیچھے بات ہی مت پوچھو کتنے دوند تھی آپ مسئلہ ختم دوند کا میرے بھائی ہے نہیں تھوڑا سا ملے گا آگے چورو جس ٹک چورو جہاں تھا کہا نا وہاں تک دوند ملے گی فیلال ابھی آگے جا رہی ہیں پک اپ بغیرہ تو یہ روڈ سنگل ہے تھوڑا آپ کو پتہ ہی ہے کشنگھر تک تو ایسے ہی ہم کو تھوڑا چلنا پڑے گا باقی کل دن بھی ہے آج رات کو بھی چلیں گے تو آلموسٹ کل رات کو ہم پہنچنے ہی چاہیے سو بھائی ابھی ہم رات پڑھنے والی ہے تو چلے ہوئے ہیں کٹینیو چاہ پینے کا بھی دل کر رہا ہے نہیں چاہ پیتے ہیں کہیں آگے کانچ بغیرہ بھی صاف کر لیں گے پھر رکھ کے کہیں تھوڑا لائٹ کے آس پاس پہنچ جائیں کہ لائٹ لگ جائے نہیں چاہ پیتے ہیں پھر وہاں چل کے تو اپنا سفر کنٹینیو ہی ہے بھائی تو راجستان آج مان لو رات کو پوری ٹرائب کرتے رہیں گے تو صبح تک ہم پہنچ جائیں گے کوٹہ پار کر لیں گے نہیں تو چلو باقی کنٹینیو چال رہے ہیں اوٹل تو ہے ایک آگے اوٹل ہے اس کا نام ہے فوجی ڈبا دیکھنا ہندی میں لکھا ہوگا کہ یہ تو نہیں ہے یہ گیا ایک جموں والا گاڑی جب کے سو بھائی فائنلی ہم پہنچ آئے ہیں رتنگاڑ میں تو رتنگاڑ پار کر کے ابھی یہاں پہ ایک ڈابا یہاں پہ پییں گے چائیں اور شیشے کانچ بغیرہ ساف کر دیں اندر سے باہر سے اجاز بھائی کر رہے ہیں تو اوٹر شہر بغیرہ اس کے لیفٹ ہم نے اٹھا رکھی ہے کہ مال کم ہے اور سو بھائی تو ابھی ہم چائے بغیرہ پی لیا ہے آپ نکلتے ہیں آستے آستے اس کو چادر کو کرتے تھوڑا اوپر اس کو نکال ہی دیتے ہیں کہ نہیں تو چلتے ہیں پھر اب اجاز بھائی کرتے ہیں ریشٹ تو پھر اب آمنے کر رہے ہیں شروع کام چلو بھائی تھوڑا گاڑی اندر سے ساس بھائی کا تھوڑا ہے لیکن چلو کار لیں گے آستے آستے دوپ میں کبھی ماریں گے اس کو تو شروع کرتے ہیں اپنے جرنیاں سے اب رتنگاڑ پاہر کر کے کھڑے تھے ابھی ہم پہنچے ہیں لڈنوں میں تو ہم نے سوچا یہ کپڑا ایسی باندھا ہوا ہے تو یہ اچھا نہیں لگتا ہم نے کیا کرنا ہے ابھی اس کو کھو لیتے ہیں اور اپنا یہاں کے لئے کپڑا بنوا لیتے ہیں اس کو ابھی کھول ہی لیتے ہیں نہیں چھے سو بھول رہا تھا میں جل پانچ سو دیں گے ٹھیک ہے چھے سو بھول رہا ہے نہیں پتلا ہے پتلا ہے نہیں نہیں پتلا بھی نہیں ہے بھول رہا ہے تو ہم ہر ویری ہائی سے لیتے ہیں کچھ بھی لے لیتے ہیں کپڑا ترپال وغیرہ تو یہ لڈنوں میں پشلی ویری ہم جب کینٹرا تھی تو ادھر پار تھا ایک بندہ اپنا بھائی تو اُدھ سے لیا تھا اس ویری ادھر اور اب ایک ترپال کی بات ہے ترپال سے لانے تھی وہ بابسی میں چلو ادھر کروا لیں گے سو بھائی کپڑا تو لیا جب نے اس کو لگا کے پہلے چک کر دیں یہ بھائی چک کرو ادھر گاڑی اپنی چلو آپ کو دکھاتے ہیں کپڑا یہ بھائی کپڑا ہے بھائی صاحب فوجی کلر والا یہ ہے یہ چک کرو بھائی تھوڑا اس میں گاڑی لک میں بھی لگتی ہے پھر یہ بھائی کپڑا ہے بھائی تو اس کو بھی ایک تو یہ وارٹرپروف بھی ہے اوپر سے ملو یہاں ترپالیں شرپالیں کوئی بھائی لے تو یہاں پہ آ سکتا ہے دیکھ لو چک کرو سب چھوٹی گاڑی کی بڑی کی لے چک کرو اور یہ بھائی ایک چھوٹا یہ بھائی کپڑا ہے بھائی دیکھ لو اس کو یہ کیا کیا ایک بھائی 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 تو ادھر ملو دسترخان کے لیے بڑیا رہ جائے گا کیونکہ اوپر کہیں میرے سیٹوں میں گرتا رہتا ہے پانی شانی وغیرہ کچھ بھی تو اس لیے یہ بھی بچ گیا چلو رکھ لیا ہم نے تو ابھی چیک کرو بھائی اجاز بھائی کر رہے ہیں ڈرائیو تو ہم تھوڑی دیر میں چلو بیٹھتے ہیں پھر آگے جا کے کھانا وغیرہ کہیں کھائیں گے چلتے ہی رہیں گے آستے آستے اب ملو تھوڑا 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 کر کے آستے آستے گاڑی کا ملو مینٹینس پوری کریں گے سو بھائی ابھی ہم پہنچ گے در کشنگاڑ سے پہلے ایک گلداتی ہوتل ہے یہاں پہ ابھی پہنچ گے دو ٹیارو گرا چیک کرتے ہو پھر کھاتے ہیں کھانا اور بھائی کتنا ٹھیک ہو نا ٹھیک ہی رہنا یار تو ابھی یہ دیکھ لو بھائی ہوتل پہ چھے یہاں پہ بہت سارے ٹرک کھڑے ہیں اور ہم بھی سوچ رہے ہیں کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں یہ جو پتھر ہیں نا گائز یہ نکالنا پڑتے ہیں کیونکہ اب تینچن نہیں ہے اپنے چاہز بھائی آگے اپنے ساتھ اب کیر کریں گے ٹیاروں کی بھی بھائی ابھی ٹیم ہو گیا ہے رات کے بجگے ہیں کیا ٹیم ہو گیا ہے ساڑھ بارہ بجگے تو ابھی کھانا کھانے لگے کشن گار رہے گے یہاں سے تیس کلومیٹر چلو یہاں پہ گجراتی اوٹل تھا جو ادھر کھا رہے کھانا یہ دیکھ لو بھائی اوٹل ساڑ سفائی والا اوٹل ہے مدلو ایسا کو دکت نہیں ہے کھانا مگرہ کھاتے ہیں پھر اپنا کنٹینیو ہی رکھیں گے سفر ڈریورو کی کیا لائف ہے کچھ نہیں ہے نا ملو رات کو بارہ مجھے گار میں بندہ ٹیم سے کھانا کھا کے سو جاتا ہے ملو یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بارہ مجھے شوق سے کھا رہے ہیں اور ٹیم ہی نہیں لگا ہے نا تو چلو فیلال کھاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سین ہے اگلا گاڑی اپنے وہ ادھر اگئے دیکھ لو چک کرو بھائی اپنے گاڑی وہ ادھر سے زوم کی ہے ہم نے دیکھ لو چک کرو بھائی رات کے ٹیم میں گائز کھانا بگرہ ہم کھا کے نکل آئے ہیں تو عجاز بھائی ابھی کنٹینیو ڈرائیو کر رہے ہیں تو ابھی ہم میں کام کرتے ہیں سو جاتے ہیں تو جب تک عجاز بھائی کو نیند آئے گے پھر بھائی کو اٹھا لے گا میرے کو تو تب تک سو جاتے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی یہیں پر کر دیتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور سسکرائب کر دینا ملتے ہیں گاڑی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ نائٹ